اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چار وزیر دیئے دو آسمانوں میں ہیں اور دو زمین میں ہیں فرمایا آسمانوں والے جبرائیل اور میکائیل ہیں اور زمین والے ابو بکر اور عمر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امیہ عائشہ نے پوچھا کہ ایک رات یا رسول اللہ یہ آسمان پہ اتنے تارے ہیں ان تاروں سے بھی زیادہ کسی کی نیکیاں ہیں تو انہوں نے کہا ہے تو امیہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی ہیں فرمایا عمر کی ہیں تو امیہ عائشہ کے دل میں یہ تھا کہ میرے اببہ کا نام لیں گے عزد ابو بکر کا تو کیا کہ اور میرے اببہ کا ان کی نیکیاں تو اس سے بھی بہت زیادہ ہیں عمر سے بھی زیادہ ہیں اب یہ جو حضرت عمر یہ ایک روایت ہے اور ایک روایت میں آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر کی ہیں اچھا اب اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ آگے چلیں حضرت عمر جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے زیادہ ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر سے کہتے ہیں میری ساری عمر کی نیکیاں لے لیں وہ جو غار سور والی ہجرت والی تین راتے ہیں نا وہ مجھے دے دیں تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں نئی عمر گھاٹے کا سادہ ہے حضرت عمر نے کہا اچھا میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں غار والی ایک رات جو آپ نے حضور کی صحبت اور خدمت میں وہاں گزاری وہ دے دیں حضرت ابو بکر نے فرمایا نئی عمر اب بھی گھاٹے کا سادہ ہے یہ ابو بکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال پر صحابہ اکرام عجیب حالت تھی اور صحابہ کی کیا حالت ہوگی کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جن کا جان مال اولاد سب فداتہ حضور پہ ان کی کیا حالت ہوگی حضرت عمر تلوار ہاتھ میں لے کے کھڑے حضور تو جیسے حضرت موسیٰ کوہ تور پہ گئے تھے ایسے علمیہ کے پاس گئے خبردار اگر کسی نے کہا انتقال ہو گیا گردن اڑا دوں گا تو حضرت ابو بکر تھے جو توحید کے نشے میں سرشار آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا ممبر پر تشریف لائے اور یہ کہا من کانا یعبد محمدا فمحمد قد ماتا ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت اور پھر آیت پڑی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افا اماتا او قتلا انقلبتم علا عقابكم ومن ينقلب علا عقبیه فلن يزر اللہ شیئا وسنجز اللہ الشاکرین صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یہ آیت اس دن ہم نے سنی ہم ایسا لگ رہا ہے یہ آج اتری ہے آج ہم اس کا مطلب اور مفہوم سمجھیں ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اہد ساز شخصیت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں دیا ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں بھی نہیں دے پایا اللہ دے گا قیامت کے دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی اونچی بڑی آلہ شان ہے اللہ سبحانہ وتقدس اس محبت میں سے ایک حصہ جو سیدنا صدیق اکبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اس میں سے ایک حصہ ہمیں آتا فرما دیں ہماری دنیا آخرت سمر جائے اللہ سبحانہ وتقدس مملکت اسلامی پاکستان کے حفاظت فرمائیں سبحانہ وتعالی